ناظرین آج ہم زمین کی مین خادوں کے متعلق آگاہی سے بھرپور ویڈیو آپ کے لئے لائے ہیں خاد قدرتی یا مسنوی مادہ ہے جس میں کیمیائی اناثر ہوتے ہیں جو پودوں کی نشنوہ اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں خاد زراد شجرکاری اور باغبانی میں معاون ہوتی ہیں کیونکہ یہ فصل اور باغبانی کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں خاد مٹی کی قدرتی ذرخیزی کو بڑھاتی ہیں یا پچھلی فصلوں کے ذریعے مٹی میں لیے گئے کیمیائی اناثر کو تبدیل کرتی ہیں مٹی کی ذرخیزی مٹی کا میار ہے جو اسے مناسب مقدار میں مرتبات فراہم کرنے کے قابل بناتا ہے اور پودوں کی نشنوہ کو فروغ دینے کے لیے مناسب توازن رکھتا ہے جب دیگر عوامل جیسا کہ روشنی، نمی، درجہ حرارت اور مٹی کے ساکھ سازگار ہوں جہاں مٹی کی ذرخیزی اچھی نہیں ہے وہاں قدرتی یا تیار شدہ مواد شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ پودوں کو ضروری غزائی اجزاء کی فراہمی ہو سکے اس تیار شدہ مواد کو کھاد کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اسطلعہ عام طور پر چونے یا جبسم کے علاوہ بڑے پیمانے پر غیر نامیاتی مواد پر لاغو ہوتی ہیں جدید کیمیائی کھادوں میں تین اناثر زیادہ مقدار میں شامل ہوتے ہیں جو پودوں کی غزائیت میں سب سے اہم ہوتے ہیں جیسے کہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم جبکہ سانوی اہمیت کے اناثر میں سلفر، مگنیشیم اور کلشیم شامل ہیں زیادہ تر نائٹروجن کھاد مسنوی ایمونیا سے حاصل کی جاتی ہے اس کیمیائی مرکب انشتری کو یا تو گیس کے طور پر یا پانی میں استعمال کیا جاتا ہے یا اسے ایمونیم سلفیٹ، ایمونیم نائٹریٹ یا ایمونیم فاسفیٹ جیسی نمکیات میں تبدیل کیا جاتا ہے اس میں نائٹروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور مٹی میں آسانی سے ایمونیا میں تبدیل ہو جاتی ہے فاسفورس خادوں میں فاسفیٹ چٹان یا ہڈیوں سے حاصل کردہ کیلشیم فاسفیٹ شامل ہے پوٹاشیم خاد یعنی پوٹاشیم کلورائیڈ اور پوٹاشیم سلفیٹ پوٹاش کے زخائر سے نکالی جاتی ہیں تجارتی طور پر تیار کردہ پوٹاشیم مرکبات تقریباً پچانویں فیصد ذرات میں بطور خاد استعمال ہوتے ہیں خاد کے طور پر جانوروں کا فضلہ اور کمپوسٹ کا استعمال شاید ذرات جتنا پرانا ہے بہت سے روایتی کاشتکاری کے نظام اب بھی اس پائیدار خادوں پر انحصار کرتے ہیں اور ان کا استعمال تذیق شدہ نامیاتی فارموں کے پیداواری صلاحیت کے لیے ضروری ہے جس میں مصنونی خادوں کی اجازت نہیں ہے پودوں کے اہم غزائی اجزاء میں پتوں کی گلی سڑی خاد اور نامیاتی مادہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں خاد کی بڑی مقدار مویشیوں کے فضلے کے ذریعے بھی تیار کی جاتی ہے جسے گوبر کی خاد کہا جاتا ہے اس طرح کی خاد مٹی کے ذرقیزی کو برکرا رکھنے اور بہتر بنانے میں اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں موجود پودوں کے غزائی اجزاء ہیومیس اور نامیاتی مادے ہوتے ہیں خادوں کو مٹی میں ٹھوز، مایا یا گیسی شکل میں شامل کیا جا سکتا ہے انتخاب بہت سے عوامل پر منحصر ہے عام طور پر کسان پیسے اور محنت میں کم سے کم لاغت پر تسلی بکش پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خادیں عام طور پر چار قسم کی ہوتی ہیں گوبر خاد، کمپوسٹ خاد، سبز خاد، کیمیائی خاد موسیقی